ہائی ایویون اسلام علیکم ویلکم ٹو کلاسیک اردو ٹی وی چینل جہاں ہم حاضر ہو چکے ہیں آپ کی فیورٹ نوبل عشق من است کی اپیسوٹ 3 کو لے کر جس کا میری ساسا تو آپ سب کو بھی بھی سبری سے انتظار ہوگا کہ اپیسوٹ میں آج کی میں کیا ہونے والا ہے مجازہ فندی اب کیا کرے گا جب حال نور کے نکاح کا اس کو پتا چلے گا اور شہیرہ فندی کیا اپنی محبت حاصل کر پائے گا یا نہیں یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی بہت پیتاب ہوں گے تو بغیر کسی دیری کے بڑھتے ہیں آج کی اپیسوٹ کی جانے عشق من است written by فریشہ اپیسوٹ نمبر 3 سیاہ چادر کی حالے میں اس کا دمکتا روپ کسی بھی بناوٹی آرائش کا طلبگار نہیں تھا وہ سادکی میں بھی کمال حسن رکھتی تھی بالا کو چوٹی کی صورت قید کی اس نے آنکھوں میں گہری کاجل کی لکیر ڈالی تو شہد رنگ آنکھیں مزید نمائی ہو گئی چادر کو اچھے سے اوڑ کر وہ تیز قطموں سے نیچے کی جانے پڑھی فاطمہ نور بچے جلدی کرو بھائی باہر انتظار کر رہا ہے درکشہ فندی کی آواز پر اس کے قطموں نے مزید رفتار تیز کی تھی آ رہے ہیں مورے آپ بھی بس یوں ہی ہاتھ پیر پھلا دیتی ہیں ہمارے تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس نے اپنی ماں سے خفقی کا اظہار کیا تو وہ بے ساختہ مسکرہ دی میری جان جب آپ کو پتا ہے کہ آج آپ نے زرخان کے ساتھ جانا ہے تو وقت کی پابندی تو لازمی کرنی پڑے گی نا ہم آپ کو کس نے بولا تھا اس نخلیلے انسان کے ساتھ مجھے بھیجنے کے لیے اب جب تک سو باتیں نہیں سنائے گا سکون تھوڑی آئے گا ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتے اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی بولی بات ہے نور بڑا ہے اور اگر تمہاری بڑی امہ نے سن لیا تو کیا سوچیں گی وہ کتنی محبت کرتی ہیں تم سے اور تم ان کے بیٹے کو ایسے بول دیتی ہو اچھا نا بھائی یہ بولیں کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے اس کی برائی سن کر اپنی ماں کی عادت سے وہ اچھے سے واقف تھی وہ اور ذر خان کے خلاف ایک لفظ سننے ناممکن میرے ساتھ عمر لالا کو بھیج دیتی تو زیادہ سکون میں آ جاتی میں اپنا بیگ اٹھاتے وہ شکایت کرنا ہرگز نہیں مولی تھی افوہ کیسی کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس لڑکی کی مجال ہے جو ذرا رحم دکھا جائے ہاں مورے ساری برائیاں مجھ میں ہیں اور اس دنیا کی ساری اچھائیاں آپ کے اس لادلے سپوت میں ہیں چڑھ کر کہتے اس نے جوس کو ختم کیا اور تیزی سے باہر کی جانے پڑھی جہاں اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا منتظر تھا سیڑیاں اترتے وہ باہر آئی تو سامنے ہی موجود تھا ساملی رنگت کھڑے نکوش سلیل کے سی سیٹھ ہوئے بال کالی کلف لگے سوٹ میں وہ آج عام دنوں سے ذرا ہٹ کر لگا تھا اسے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے وہ اسی کا منتظر تھا اس کی آہٹ پر ذرخان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بغور اسی ہی دیکھ رہی تھی ایک دم سے گڑ بڑھائی اگر میرا چائزہ لیل یا ہو تو برائی مہربانی آ کر گاڑی میں بیٹھیں کالیج والے آپ کے نوکر نہیں ہیں جو انتظار کرتے رہے سخت لہجے میں بولتے وہ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا تو اس کی بات پر فاطمہ کا حلق تک کروا ہو گیا تھا ہوں تمہارا چائزہ لوں گی میں شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں اپنی باہوز بلند بڑھ بڑھاتے وہ گاڑی میں بیٹھتے زور سے دروازہ بند کر گئی تو اس کی اس حرکت پر ذرخان نے گسے سے گھرا کالیج والے میرے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو ہمارا انتظار کریں گاڑی چلاو جلدی اس کے گھوڑنے پر الفاظ اسے واپس لوٹاتے وہ رخ موڑ گئی تو وہ بس دانت پیس کر رہ گیا سائن افندیوں کو نکاح کا علم ہو گیا ہے سابر کے بعد پر ہکا پیتے وسیل صاحب لمحے بھر کو رکے تھے اور پھر ان کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہت آئی تھی اسے کہتے ہیں سابر اصل جیت اچھے بن کر ہمیں برا بھرانے چلے تھے اور اب خالی ہاتھ رہ گئے لیکن سائن اگر انہوں نے وار کیا یا پھر سے کچھ کیا تو سابر کی پریشان انداز پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا جب تک حکیم آفندی زندہ ہیں وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے مطمئن رہو اس سے تسلی دیتے وہ واپس سے ہکے کی جانب متوجہ ہوئے تھے سابر نے ایک نظر اوپر کی جانب دیکھا جہاں ہائمہ خاتون کھڑی تھی ان کے اشارے پر سابر نے سر ہلایا اور آہستہ سے وہاں سے اٹھتا اوپر کی جانب بڑھا جی بیگم سائن آپ نے بھلایا یہ سب کیا ہے سابر ہاں وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے وہ شاید ماضی کو بھول کر آگے بڑھ گئے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے سابر کیسے بھی کر کے اس مصیبت سے ہماری جان چھڑواؤ کچھ بھی کر کے ان کا بس چلتا تو ابھی کہ ابھی اسے جا کر گھر سے باہر پھینک دیتی مگر شہیر کے وجہ سے انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ گیا تھا جس کی ماں سے انہوں نے نفرت کی اسی کی بیٹی اب ان کے بیٹی کی بیوی کی حیثیت سے ان کی گھر میں رہے گی جاؤ تم اور جان چھڑواؤ میری سابر کو حکم دیتے وہ نیچے آئی تو سامنے اسے دیکھ ان کا حلق تک کڑوا ہوا تھا تائی چان ہاتھ میں سامان لیے وہ انہی کے منتظر تھے مگر ان کے تیور دیکھ اس کا دل بری طرح دھڑکا کتنی بار تجھے سمجھایا ہے اپنی یہ منحوس شکل میری سامنے مت لائے کر تجھے سمجھ نہیں آتی منحوس ڈائن پہلے آتے ہی اپنی ماں اور بھائی کو کھا گئی اور اب یہ منحوس سایہ میری پیٹی پر بھی ڈال دیا اس کے ہاتھ سے تقریبا سامان چھیندے ہوئے انہوں نے زمین پر پھینکا تھا دفع ہو جا اپنی اس منحوس شکل کو لے کر ورنہ مو نوچ لوں گی میں اسے دھکا دیتے وہ پاگلوں کی طرح چلائیں تو ان کی خوف سے وہ بری طرح روتی مہا سے نکلی تھی صبح صبح اپنا منحوس چہرہ دکھا دیا پتہ نہیں ایسا کونسا گناہ کیا تھا جو یہ ہماری زندگی میں آگئی ارے مر کیوں نہیں جاتی تو زور زور سے چلاتے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تائیمی یہ لیں پانی پیئے کیوں اتنا بی پی ہائی کر رہی ہیں پانی کا گلاس ان کے آگے کرتی وہ زنین تھی زہر دے دے مجھے زنین زہر پیئے آپ کے دشمن کیوں جی جلا رہی ہیں وہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ آپ کیوں گصہ ہوں اور بی پی ہائی کر کے مر جائیں اور وہ اس حویلی پر حکمرانی کریں اللہ نہ کرے کیا آل فال بکھ رہی ہے میں کیوں مروں جھٹ سے پانی کا گلاس اس کے ہاں سے لیتے انہوں نے لبوں سے لگایا تو اس دوگلے پن پر وہ انہیں گھوڑی ماں کہاں ہے تیری امبا کی سر میں درد ہے آرام کر رہی ہے آپ بھی آرام کر لیں خود کو حلکان کر رہی ہے ہاں جاتی ہوں ذرا ایک نظر کچن میں ڈال لینا نہیں فیسادی صاحبہ سچ میں زہر نہ دے دیں ہمیں اسے بولتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئیں اور ان کے جاتے ہی اس نے گلاس زور سے ٹیبل پر پٹھا تھا وہ دے یا نہ دے زہر میں ضرور دے دوں گی ایک دن تاکہ تم مرو اور اس کا پتہ صاف کر شہیر کی دلہن بنو میں وہ اب بھی پاس نہیں آئی تھی اپنے ارادوں سے جب ہی گسے سے کہتے وہ اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئی بس کرتے حالیں کتنا روئے کی میری جان حسینہ اممہ ہمیشہ مجھے کیوں اتنا زلیل کیا جاتا ہے میرا کیا قصور ہے اس سب میں کیا میں نے شہیر کو بولا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کریں نہیں نہ وہ خود زبردستی یہ نکاح کر کے گئے ہیں اور مجھے یہاں یہ سب بھکتنے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر بولتے ہیں کہ میں بدل گیا ہوں ہچکیوں سے روتے اس نے حسینہ اممہ کی گوت میں مو چھپایا تو اس کی آخری بات پر ان کے لبوں پر تبسم کھلا تھا مجھے پورا یقین ہے شہیر سانیاں کر سب ٹھیک کر دیں گے ایک بار ان پر بھروسہ کرو میری جان اس کی بانوں کو سمارتے وہ اسے سمجھا رہی تھی بہت چھوٹی سی تھی وہ جب ان کی گوت میں ڈال دی گئی تھی اس کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو ان سے پوشیدہ ہو وہ حساس دل کی ڈرپوک سی لڑکی تھی جسے ہمیشہ دبایا ہی گیا تھا اور یہ احساس محرومی کبھی کبھی اختیار کرتا تو وہ یوں ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی میں کسی کو ماس نہیں کروں گی آپ یاد رکھنا اللہ سے شکایت کروں گی سب کی ہاتھ کی پچھ سے گال رگڑتے وہ اٹھ بیٹھی تو حسینہ اممہ نے نفی میں سر ہلایا پوری بات ہے میری جان ایسے نہیں بولتے اور وہ چاہے کچھ پہ بولیں اور کریں دیکھئے گا ایک دن مجھے جان سے مار دیں گے یہ لوگ اور آپ یہی بولیں گی کہ کوئی بات نہیں یہ نصیب کا لکھا تھا آج وہ حد سے زیادہ بدگومان تھی ایسے تو اس نے کبھی نہیں کہا تھا حالے نور ادھر دیکھو کیا ہوا ہے کیا بات پریشان کر رہی ہے مجھے بتاؤ اس کا چہرہ اپنے جھوڑی زیادہ ہاتھوں میں تھامتے انہوں نے اس سے استفتار کیا تو وہ ایک دم بوکھلائی تھی کچھ نہیں ہوا ہمیں بس پریشان ہوں دل تھوڑا دل میں عجیب طرح کے بسوسے سے آ رہے ہیں اتنا بول کر وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی اور اس کی بات پر حسینہ ماں نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا نہیں میرے مولا پھر سے نہیں میری بچی کے لیے کوئی آزمائش نہ رکھنا میرے مالک اب نہیں ہے اس میں اتنی سکت میری پروردگار انجان خوف کی لپیٹ میں آتے انہوں نے صد کے دل سے دعا کی تھی مگر بعض اوقات دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی بلکہ انہیں آنے والے وقت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے مکمل یونی فارم میں ملبوس وہ تیار تھا کیا بات ہے شہزادے آج تو بڑا نور برس رہا ہے اپنے ساتھی کی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہت آئی تھی کیا ہوا یہ آنکھیں اس مسکراہت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں پتہ نہیں مگر دل پریشان ہے میں یہ سوچ رہا ہوں علیم اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پیچھے اس کا کیا ہوگا جسے اپنے نام کر کے آیا ہوں اس کے سوال پر علیم نے ایک نظر اسے دیکھا وہ فخر کرے گی کہ ایک شہید کی بیوہ ہے وہ جان ہتیلی پر رہ کر گھومنے والے خوش فہمی نہیں پالتے تھے وہ حقیقت کا سامنا کرنا جانتے تھے مجھے نہیں پتا وہ فخر کرے گی یا نہیں مگر وہ نہ جانے کیا کہتے کہتے رکھ سا گیا مگر کیا کچھ نہیں تم چلو میں آتا ہوں علیم کو بولتے وہ اندر کی جانے بڑھ گیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ تیار تھے ایک ایک کر کے ہیلیکوپٹر میں داخل ہوئے تھے اپنی جگہ پر بیٹھتے اس نے ایک نظر باہر کی جانب دیکھا تھا دل پر پڑے بوچ میں مزید اضافہ ہوا تھا بے ساختہ اسے وہ یاد آئی تھی ہیلیکوپٹر نے اڑان بھری اور وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اس کا دل و دماغ ایک شخص میں الچا ہوا تھا جسے وہ اپنے نام کرائے تھا مزید دس منٹ بعد ہیلیکوپٹر میں شور سے اٹھا تھا مزید دس منٹ بعد ہیلیکوپٹر میں شور سے ہوا تھا وہ شور بہت واضح تھا پچھلے انجن میں آگ لگ گئی ہے سر اس نے کسی کو کہتے سنا مگر وہ بے حصو حرکت پیٹھا رہا کیوں وہ نہیں جانتا تھا ہاں وہ اس آخری لمحے صرف اسے سوچ رہا تھا ہیلیکوپٹر توازن کھوتا جا رہا تھا اور اسے اپنی ماں کی چیخیں باپ کے جھکے کندھیں اور اس پر کھیا جانے والا ظلم ستانے لگا ہیلیکوپٹر میں کلمے کی صدائیں بلند ہونے لگی جب تمہیں سب پتا چلے گا میں منو مٹی تلے ہوں گا مگر مجھ سے نفرت مت کرنا میری محبت میں کھوٹ نہیں تھا خود سے کہتے اس نے مٹھی کو بھیچا اور بلاخر اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس مٹی کے سپورٹ کر دیا وہ بیٹ پر لیٹی جھت کو گھو رہی تھی دل بہت پورے طریقے سے گھبرا رہا تھا کہ بے سکونی جب حد سے سوا ہوئی تو پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی موسم اچانک ہی تبدیل ہوا تھا تیز ہواوں نے ایک دم ہر جگہ ہل چل مچا دی تھی کالی گھٹا نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلہ دھار باری شروع ہو گئی یا اللہ رحم یہ موسم اچانک تبدیل ہو گیا آرے بچے یوں کیوں کھڑی ہو کھڑکی بند کر دو کمرے میں داخل ہوتے حسینہ اممہ وہ سلسل بول رہی تھی موسم کتنا اداس ہو گیا ہے نا حسینہ اممہ کھڑکی بند کرتے وہ پلٹ کر ان کے پاس آئیں تو انہوں نے بغور اس کا چہرہ اداس چہرہ دیکھا حویلی میں آج اتنی خاموشی عجیب سا لگ رہا ہے حسینہ اممہ ان کی نظروں کی تپش پر بات کا رخ بدلتی بلا وجہ ہی وہ بول اٹھی اداسی تو ہونی تھی شہیر سائن جب نہیں ہوتے حویلی یوں ہی خالی لگتی ہے اس کے ذکر پر شہیر کا مسکراتہ چہرہ اس کے سامنے آئے تھا گوسیل خروز پتتمیس کیا کچھ نہیں لگتا تھا وہ اسے اور اب اپنے سارے حقوق اس کے نام کیے بیٹھی تھی اب کیا سوچنے لگی بٹیا اس کے سوچوں میں گھرا دیکھ حسینہ اممہ نے اس کا بازو ہلایا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئی اہاں کچھ نہیں اممہ وہ دراصل اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی باہر سے آتی پکار پر اس نے دہل کر حسینہ اممہ کو دیکھا تھا اممہ یہ شور کیسے ہے باہر انہیں بولتی وہ باہر بھاگی تھی آرام سے حالے گر جاؤ گی بیٹا اس کے پیچھے جاتے وہ اسے ٹوک رہی تھی مگر باہر جاتے جو منظر اسے دیکھنے کو ملا اس نے ان کے حواس سلب کر دیئے تھے سامنے ہی وسیر شہرازی جھوکے کندھوں کے ساتھ سمین پر بیٹھے بے آواز رو رہے تھے اممہ تایا ابا کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا ہے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا جو خود سکتے کی حالت میں تھی چلا گیا میرا بچہ چلا گیا سابر اس نے کہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا مگر وہ چلا گیا ہمیں اکیلا چھوڑ گیا اس دنیا میں بے آواز روتے اچانک ان کی آواز تیز ہوئی تو کمرے سے آتی ہائیما ویگم کے قدم لڑکھڑائی کیا ہوا ہے میرے شہیر کو کیوں ایسے رو رہے ہیں چلا گیا شہیر ہائیما چھوڑ گیا ہمیں مڑ گیا اس نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے وہ واپس آئے گا مگر اب وہ نہیں آئے گا دیکھ حالے نور تیرا شوہر تجھے رقصت کروائے بغیر چھوڑ گیا دیکھ کیسا ظلم ڈھا گیا وہ ہم پر بصیر شہیرازی کے الفاظ تھے یا پہلا سیسا وہ وہیں ڈھائ گئی ان الفاظ پر حمیلی میں لوگوں کا رش پڑ گیا شہیر کے شہید ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی ہر کوئی اس جوان جہان موت پر ماتم کنا تھا ہائیما اور بصیر صاحب دونوں کو ہوش نہیں تھا اور حالیں وہ چپ تھی بس چپ اس وقت اپنے ڈیر پر موجود حکیم آفندی خاموشی سے آسمان کو تک رہے تھے کیا سوچ رہے ہیں بابا انہیں یوں سوچوں میں گم دیکھ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھے تو اپنے میٹے کے سوال پر انہوں نے گہرا سانس بھرا میں نہیں جانتا حاکمان اس سب میں خدا کی کیا مسئلیت ہے مگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت دل دہلانے والا ہے کیا پہلے گم کم تھے جو ایک اور گم ہم پر آن پڑا ہے آپ اسے واپس بلالیں بابا وہ لڑ لے گا آپ آپ اسے واپس بلالیں بابا وہ لڑ لے گا سب سے مجھے یقین ہے اپنے بیٹے پر تمہیں کیا لگتا ہے ہم سب کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے ہم نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑا تھا حاکان اور آج وقت نے ہمیں یہ سب دکھایا ہے آگے کیا ہوگا یہ بھی وقت کو تیہ کرنے دو بس کوشش کرنا کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو بہت بڑی قربانی دی ہے ہم نے اسے رائے گا نہیں جانے دینا حاکان صاحب کو بولتے وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھے تو آج ان کی چال میں وہ روب و جلال نہیں تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا وہ ٹوٹ گئے تھے خود کو مضبوط بناتے بناتے وہ خوکلے ہوتے جا رہے تھے مجاز واپس آجاؤ میرے بچے اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا بس ایک بار آ جاؤ خود سے کہتے وہ مردہ قدموں سے باہر کی جانے بڑھے تھے کچھ نہ کرنے کی ہوک ایک بار پھر دل میں جا گی تھی شہیر کو اس دنیا سے گئے ہفتہ ہو گیا تھا سب مہمان واپس چلے گئے تھے گھر بھی موت کا سنناٹا تھا ہر کوئی روتا رہتا تھا اس کی موت کا کیسے یقین کرتا کوئی وہ اس وقت صفیت لباس میں ڈپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹے ٹری اٹھائے اوپر کی جانے بڑھی تھی جہاں اس وقت ہائمہ بیگم موجود تھی ان کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو ہائمہ بیگم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی ان کے ماتے پر بل نمودار ہوئے تھے کیوں آئی ہے تو کاتل میرے کمرے میں کیوں آئی ہے منحوس میرے بیٹے کو کھا کر سکون نہیں ملا تجھے کیوں آئی ہے اپنی نحست میرے کمرے میں لے کر دفع ہو جائے یہاں سے ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھتے انہوں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر زمین پر پھینگی تھی اپنا کائلہ سایہ لے کر دفع ہو جا تیری نحست میرا بچہ کھا گئی صرف تیری وجہ سے ہوا ہے یہ سب اسے دھکے دیتے گالیاں دیتی وہ آپ اسے باہر ہو گئی تھی میں نے کچھ نہیں کیا تائی میں نے نہیں مارا انہیں خدا کیلئے مجھے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی ہائمہ بیگم کا ایک زوردار تھپڑ اس کے موہ کو بند کر گیا تھا زبان کاٹ دوں گی میں تیری چلی جا سنبھالے خود کو مچاہ یہاں سے شکل گم کر اپنی شور کی آواز سن کر اندر آتی شہربانوں نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا اور اس پر چیختے اسے کمرے سے نکالا تھا وہاں سے نکلتی وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئے اور بیٹ پر گرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی ایک بار پھر نا کردہ گناہ کی سزا اسے بھوکت نہیں تھی اس پورے ہفتے میں اس نے ساری زندگی کی ضلالت پرداش کر لی وہ منحوس تھی سیاہ وقت اور اب قاتل اپنی بد شگونی پر اب اسے بھی یقین ہونے لگا تھا جاری ہے جی تو ریڈرز امید کرتی ہوں کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی شہیر کی شہادت میرے ساتھ ساتھ آپ سب کے لیے بھی شوکنگ ہوگی اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے یہ جانے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اپیسوڈ فور کا چونکہ ہم جلد لے کر آئیں گے آپ کے لیے کلاسک وردو ٹی وی چینل پر تو جوڑے رہے گا ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اب حال نور کی زندگی میں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اب دیجئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ